مونگ پھلی بھوننے سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں کوئی پرانی کڑاہی ہو تو وہ لے لیں پھر آپ ریت لے لیں ریت ساف ہونی چاہیے اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں ساف ستری ریت ہو پھر اس کو آپ اس کڑاہی میں ڈالیں اور چولے کے اوپر رکھتے پھر آپ اس میں اپنی جو مونگ پھلی ہے اپنے لحاظ سے جتنی آپ کی کڑاہی بڑی ہے یہ جتنی آپ نے ریت کی کونٹیٹی لیوی ہے اس لحاظ سے مونگ پھلی اس میں شیفٹ کر کے ساتھ مونگ پھلی پکنا شروع جائے گی نیچے کی لیر پکے گی ہم الٹا سیدھا کریں گے اوپر نیچے کرتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ نیچے کی لیر اوپر چلی جائے گی اوپر کی نیچے آ جائے گی اور اس کے بعد وہ بھی پکنا شروع جائے گی پھر آپ کو کلر کا ڈیفرنس دکھائی دے گا آپ کے پاس کچھی مونگ پھلی بھی پاس ہی پڑی ہوگی آپ اس کو دیکھیں اس میں جو آپ نے پکا رہے ہیں جو آپ مونگ پھلی اس کے کلر کے ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا ہلکہ ہلکہ براؤن ہوتا چلے جائے گا کوئی کوئی ایسے دانے ہوں گے جو تھوڑی سے بلیک بھی ہو جائیں گے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں کیونکہ وہ ان کی جو آوٹر کورنگ ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہوگی اس وجہ سے وہ جلدی تیمپریچر سے وہ بلیک ہو جائیں گے باقی ہم اوورال ساری مونگ پھلی کو دیکھیں گے جون جون ان کا کلر چینج ہوگا اور پکنا شروع جائیں گی تو ہم ان کو نکالتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کے ایک دو دانوں کو توڑ کے بھی چیک کر لیں اندر کی مونگ پھلی کے اوپر جو باریک براؤن لیئر ہوتی ہے چھلکا ہوتا ہے وہ جب سیپرٹ ہوتا وہ آپ کو دکھائی دے تو آپ کو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ مونگ پھلی پک گئی ہے کیونکہ جو کچھی مونگ پھلی ہوتی ہے اس کا جب اندر کا دانہ ہم لیں تو اس کی جو باریک لیئر ہوتی ہے باہر والی وہ ایزیلی اترتی نہیں ہے اسی طرح سے پھر ہم ایک ہم نے بیچ نکالا ہمارے گھر میں ایک سٹرینر تو ہوتا ہی ہے جس سے ہم چپس وغیرہ چھانتے ہیں تو اس سے پھر ہم لوگ اس کو سیپرٹ کر لیں گے ریت دوبارہ کلیئر ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے بیچ مونگ پھلی کا ڈالا اور اس کے بعد اس کو بھی بھوننا شروع کر دیا اس طرح سے ہماری مونگ پھلی بہت ہی اچھی بھونے گی گھر میں آسانے سے بھون جائے گی نمک بھی بیشمار ہمیں نہیں لگانا پڑے گا ریت میں بھون جائے گی جب ہم اس کو چھانیں گے اور چھاننے کے بعد ہم اس کو پرات میں یا کسی بڑے برطن میں سیپرٹ کرتے جائیں گے تو پھر ہم ایک دفعہ پھر اس کو دوبارہ اس چھاننے سے دوبارہ گزار لیں اور اس کو اچھے طریقے سے چھان کے اس کے بعد اس میں سے بکل ساری ریت نکل جائے گی اور مونگ پھلی ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی یہ بہت ہی آسان اور ارثنٹک طریقہ ہے آپ بھی اس کو ضرور اپلائی کیجئے ہم نارمل یہ کرتے ہیں کہ جو مونگ پھلی ہوتی ہے وہ جا کے بزار سے بھونوا لیتے ہیں لیکن اگر تھوڑی کونٹٹی میں مونگ پھلی ہمارے پاس ہے تو پھر بزار میں جا کے بھونوانے کی کیا ضوعت ہے اگر ہمارے پاس پندرہ بیس کلو مونگ پھلی آئی ہو تو پھر ہم بزار میں بنوائیں ادروائز گھر میں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے بھون لیں پھر جو یہ مونگ پھلی ہم نے ساری بھون لی اس کو ہم لوگ سیپریٹ کر کے الگ سے باکسز میں ڈال دیں پہلے اس کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد جن باکس میں یا کنٹینرز میں ہم نے اس کو ڈالنا ہو ہم اس میں ڈال کے اس کو سیف کر لیں سٹور کر لیں اور پھر ساری سردیاں ہم اس کو انجوائی کرتے رہیں مونگ پھلی کے تو بہت سے فائدے ہیں اس میں پروٹین ہوتی ہے فیٹس ہوتی ہیں وائٹمین مینویلز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آئل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ کوکنگ میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو مونگ پھلی سردیاں میں تو سپیشلی استعمال کی جاتی ہے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے ہر گھر میں اور جسم کو گرمائش بھی پہنچاتی ہے اور جب مونگ پھلی کھانے لگ جائیں تو اس کے ساتھ گڑھ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا گڑھ اور مونگ پھلی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے بلکل اسی طرح جس طرح میرا اور آپ کا ساتھ ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں سے شیئر کیجئے تینکیو اللہ حافظ